السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میں نام ریحان تارک ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہے ہیں کروڑ حد رود آقائے دو جہاں نبی مہربا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ لرب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے آج وفاقی دار الحکومت اسلاعباد میں ایک اور ہنگامہ خیز دن ہے فل آف ہیپننگ ڈے ہے اسلاعباد میں مختلف اہم کیسز لگے ہوئے ہیں جن کا تعلق اسلاعباد ہائی کورٹ سے بھی ہے ڈسیک انڈ سیشن کورٹ سے بھی ہے اور اڈیالا جیل میں خصوصی عدالت خصوصی اعتصاب عدالت کے ٹرائل ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس سے بھی ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ ہمارے پاکستانی سسٹم کے اندر ایک بات بہت مشہور ہے کہ یہاں پر وکیل نہیں بلکہ جج کیا جاتا ہے تو اب ججز کی تبدیلی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس کو قانونی جواز فرہم کیا جا رہا ہے جس انداز میں حکومت نے آرڈیننسز کے ذریعے سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی الیکشن ٹرائبنل میں حاضر سروس جج کے علاوہ ریٹائر جج بھی لگایا جا سکتا ہے اور جس تیزی سے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے اس پر عمل کیا وہ دیکھنے کے قابل ہے یعنی وہ قابل دید ہے جس انداز میں الیکشن کمیشن اف پاکستان وفاقی حکومت کی تابداری کر رہا ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان کی دانب سے جسس تارک محمود جہانگیری پر مشتمل الیکشن ٹرائبنل کو ہٹانے کی جو پاکستان مسلمی اگنون کے تینوں رہنماؤں کی درخواستی اس کو منظور کیا گیا اور اس پہ جو نیا ٹرائبنل جس کو یہ کیس منتقل ہوا ہے وہ ٹرائبنل ایک ریٹائر جج کی سربراہی میں ہوگا جن کا نام جسٹس ریٹائر عبدالشکور پر آچا ہے اب یہ عبدالشکور پر آچا صاحب کون ہے میں اس پر آتا ہوں لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے گزشتہ روز یہ فیصلہ کیا یہ گزشتہ روز فیصلہ سنایا کہ یہ ٹرائبنلز کسی دوسرے عدالت کو کسی دوسرے ٹرائبنل کو یہ کیسز منتقل ہو رہے ہیں محب کیجئے گا لیکن اہم بات جو اس میں سامنے آئی وہ یہ کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان نے بڑی کمال ہوشیاری سے بڑی خاموشی سے ایک ٹرائبنل سات جون کو تشکیل دیا تھا اور اپنے اس فیصلے میں کہا کہ یہ کیسز سات جون کو تشکیل کردہ ٹرائبنل کو منتقل کیا جا رہے ہیں اب سوال یہ اٹھا کہ سات جون کو ٹرائبنل جب آپ نے تشکیل دیا تو اس حوالے سے نہ تو اپنی ویب سائٹ کی اوپر کوئی ڈیٹیلز دی نہ ہی میڈیا کو اس بارے میں بتایا بڑی خاموشی سے آپ نے سات جون کو ٹرائبنل بنا بھی دیا اور پھر آپ کو پتا تھا کہ آپ نے اسی ٹرائبنل کو یہ کیسز منتقل کرنے ہے تو آپ نے سات جون کو یہ کیا اور دس کو فیصلہ سنا دیا اب سات جون کو جو ٹرائبنل ہوا اس میں ایک تو بہاولپور کی خصوصی ٹرائبنل کی جج کو مقرر کیا گیا اور دوسرے اسلام آباد کے اندر جسز ریٹائیڈ عبدالشکور پراچہ کو بطور الیکشن ٹرائبنل مقرر کیا گیا اب جسز ریٹائیڈ عبدالشکور پراچہ صاحب سے متعلق جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو حال ہی میں عرشد شریف قتل تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت نے جو ایک کمیشن بنایا تھا اس میں عبدالشکور پراچہ صاحب کو سربراہ مقرر کیا گیا تھا لیکن پھر عرشد شریف صاحب کی جو مرہوم عرشد شریف کی والدہ ہے انہوں نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا اور یوں یہ معاملہ تمام ہوا تھا اور اس سے پہلے جسز ریٹائیڈ عبدالشکور پراچہ ان پر کرپشن کا ریفرس بھی فائل ہو چکا جن دنوں چیف جسس افتخار محمد چودری تھے چیف جسس آف پاکستان تھے تو ان دنوں عبدالشکور پراچہ صاحب کے اوپر کرپشن کا ریفرس فائل ہوا تھا اور انہیں دو آپشنز دیے گئے تھے نمبر وان یا تو آپ اس ریفرس کا مقابلہ کریں یا پھر آپ مصطافی ہو کے گھر چلے جائے تو انہوں نے دوسرے آپشن کو لینا پسند کیا تھا کہ مصطافی ہو کے گھر چلے گئے تھے پھر مبینہ طور پر ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے مشرف دور میں پی سی او کے تحت پرویشنل کانسٹیوشنل آرڈر کے تحت حلف اٹھایا تھا یعنی یہ بھی پی سی او زدہ ہے یہ پی سی او جا جائیں عبدالشکور پراچہ صاحب ریٹائر جا جائیں اور اب ان کے خدمات وفاقی حکومت آم آم ایلیکشن کمیشن آف پاکستان نے لے لی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آ جس انداز میں اب ریٹائر ججز کو اپوائنٹ کرنا شروع ہو گیا ہے دیکھئے الیکشن کمیشن اپنے فیصلے میں لکھا کہ الیکشن کمیشن ایک آئین کی پیداوار ہے آئینی اور قانونی لحاظ سے باؤنڈ ہے اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے فیصلے کرتا ہے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بہت ساری انگلیہ اٹھ رہی ہیں سنس جب سے انہوں نے پنجاب اور کے پی میں الیکشنز نہیں کرائے اس کے بعد آٹھ فروری کا جو انتخاب جس انداز میں ہوا اس کے بعد اب تک سکندر سلطان راجہ صاحب اپنی نشست پر فیوی کھول یا الفی لگا کے چپ کے ہوئے ہیں اور کوئی شکوا شکایت کوئی حرف حقائط یک بیک جنبش کلم معاملات کو تبیل کر دیا جاتا ہے اور اب اپنے ہی کیے گئے آٹھ فروری کے ان کالے کرتوتوں کو پوٹیکٹ کرنے کے لیے سیکیور کرنے کے لیے ریسکیو کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کام کر رہا ہے اسلاعباد کے اندر اس کے علاوہ جو اہم کیسز ہیں ایک تو ایڈیشنل ریسٹک انٹسیشن جج جو خاص طور پر عدد میں نگاہ کیس کے جو جج کو تبدیل کیا گیا افضل مجوکہ کو شاروخ اور جمن صاحب سے کیس لے کے تو وہاں پر اس کیس سے متعلق اسمان ریازگل جو بشرا بیوی کے وکیل ہیں وہ پیش ہیں اس کے علاوہ جو دیگر خاور مانیکہ صاحب کی بھی حاضری ہوئی اور خاور مانیکہ صاحب نے آ کے یہ کہا کہ دیکھئے میں اپنے وکیل کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو جج صاحب نے کہا کہ وکیل کی تبدیلی اور مشاورت کے لیے انہوں نے کہا رضوان اباسی پہلے میرے وکیل تھے بہت اچھے وکیل ہیں لیکن ان کی مصروفیات ہیں تو مجھے چینج کرنا ایک کانسیڈریشن میں ہیں وکیل جن کا تعلق لاہور سے لاہور جاؤں گا تو ان سے مشاورت کروں گا جج صاحب نے کہا کتنے روز چاہیے جج صاحب نے کہا دس بارہ پندرہ روز چاہیے ایک ہفتہ چاہیے تو ایک ہفتہ خاور مانیکہ صاحب لے کے یعنی اسی طرح بالکل ڈیلینگ ٹیکٹکس جیسے وہ استعمال کرتے ہیں وہ لے کے تو واپس روانہ ہو گئے اور عدالت نے کہا کہ آپ پتہ کر لیجیے گا کہ اگلی تاریخ کب ہے اس کے علاوہ یہی کیس عدد میں نکاہ کیس کا جو جنڈڈ ٹرانسفر ہوا اس کے خلاف عمران خان صاحب کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے جہاں پہ جسٹس میہ گل حسن عورنگ زیب نے سماد کی اور سلمان اکرم راجہ عمران خان صاحب کی وکیل وہاں پر پیش ہوئے جسٹس میہ گل حسن عورنگ زیب اور سلمان اکرم راجہ میں انتہائی دلچسپ جو مقالمہ ہے وہ بھی ہوا جس میں جسٹس میہ گل حسن اورنگزیب صاحب سے استعداد سلمان اکرب راجہ صاحب کی یہ تھی کہ پہلے ڈسٹرکٹ جو سیشن جج ہیں شارو خرجمن صاحب انہوں نے کیس کو سنا اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج کو یہ کیس منتقل کر دیا گیا ہے ملہب ان کے جونئر جج کو منتقل کر دیا گیا ہے اور پھر یہ جو آرڈر کیا جسٹس آمیر فاروق نے چیف جسٹس پاکستان نے چیف جسٹس اسلام آدھائی کوٹ نے یہ ایڈمنیسٹریٹیو آرڈر ہے یہ کوئی جوڈیشل یعنی یہ یہ ٹکنیکی بنیادوں کے اوپر آرڈر ایڈمنیسٹریٹیو آرڈر اور ایک ایڈمنیسٹریٹیو آرڈر کے ذریعے سے اس کے جج کو ٹراسفر نہیں کیا جا سکتا تھا یہ وہ ان کی پریئر ہے پھر جسٹس میاں گولس اور آرگزیب نے پوچھا کہ یہ ٹرائل کتنی دیر میں مکمل ہوا تو سلمان اکرب راجہ صاحب نے کہا کہ تین دوز میں میں پوچھ رہا ہوں کہ ٹرائل کتنے عرصے میں مکمل ہوا یہی بتا رہا ہوں کہ تین روز میں مکمل ہو گیا بارہ بارہ گھٹے کی تین سماعتیں ہوئیں اور ٹرائل فارق کر دیا گیا یعنی جس تاریخ کو چارج فریم ہوا اس سے اگلے تین روز کے اندر بارہ بارہ گھٹے کی سماعتوں کے بعد سزا سنا دی گئی تو یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ تھا اب خیر جسٹس میاں گولحسن اور آرگزیب نے اس میں جو خاور مونیکا ان کو بھی نوٹس ایشو کر دیا اور مصبابی اگلی سماعت پر اب یہ کیس چلا گیا ہے اس کے علاوہ احتساب عدالت جو اڈیالا جیل میں ٹرائل کر رہی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا اور اس میں جج تبدیل ہوئے ہیں محمد علی وڑائچ تو آج لائکلی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں جب بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا تو ان کی جو جج کی تبدیلی کے اوپر اعتراض کی درخواستی اس پر فیصلہ محفوظ ہے اور لائکلی محمد علی وڑائچ صاحب آج اس درخواست پر محفوظ کردہ فیصلہ سنائے گے اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بی آمر فاروق صاحب کی کورٹ میں پاکستان تحریکین صاحب کی درخواست ہے جس میں جو آرڈیننسز ایشو کیے ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اور اسی کے ذریعے سے ٹرائبنلز تبدیل ہوئے ہیں اس کو چیلنج کیا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس آمر فاروق صاحب اب اس کیس میں کیا فیصلہ سناتے ہیں یعنی اس وقت وہی اگزیکٹیو اور جوڈیشری کی جو لڑائی ہے وہ طول پکڑتی بھی نظر آ رہی ہے وہ عروج پر ہے اور اسلام آباد کے اندرے سوالے سے خاصی گہمہ گہمی ہے تو آج کے دن میں یہ امپورٹنٹ ہیپننگز ہیں جو ہونے جا رہی ہیں اور دن کی ابتداب ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آج کے دن میں جو ہونے کیا جا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے ہم کوشش کریں کہ اس کا ایک فل جو ہے نا وہ ایک راؤنڈ اپ کائنڈ اف ایک چیز جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پر نئے تو چینل کو سبسرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائی کا مجرحہ انتاری کو اجازت دیجئے میں بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم